اگر آپ کو عار دلائے ہیں اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے سونے کی نوالے کھا رہے ہو پھر بھی جنت میں اور قہد پڑ رہا ہے گھر کے اندر چالیس چالیس دن روٹی نہیں مل رہی پھر بھی جنت میں اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی سونے کی نوالے بھی کھا لوگے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوگے آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو دے رہے کامیاب وہ ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے جو انٹرنیٹ پر فہش فلمیں دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے وہ ناکام ہے قرآن کہہ رہا ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا میں نے وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا فقد فاز وہ ہے کامیاب یہ کامیابی کامیابی نہیں ہے جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے کامیاب وہ ہے جو انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں نہیں دیکھتا اگر دیکھی ہو تو توبہ کرتا ہے بزرگوں سے رابطہ کرتا ہے مجھ سے یہ بیماری شڑوا ہو کس طریقے سے میں بچوں کامیاب وہ ہے جو نظر کی حفاظت کرتا ہے ابھی جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی اللہ فرماتے ہیں قاد افلاح المؤمنون کامیاب ہو گئے ایمان والے کون کامیاب ہو گئے جن کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے اگر بحریہ ٹاؤن میں کامیابی ہوتی تو بحریہ ٹاؤن کا اونر اس پہ تو کبھی موت نہ آتی ایک دن بحریہ ٹاؤن کے مالک کا بھی جنازہ اٹھے گا پورا بحریہ ٹاؤن جس نے بنا دیا ایک دن اس کی بھی لاش اٹھے گی ایک دن اس کے بھی جنازے پہ لوگ کندہ دے کے جا رہے ہوں گے وزیراعظم کا بھی جنازہ اٹھے گا چیف آف آرمی کا بھی جنازہ اٹھے گا سپریم کورٹ کے جج کا بھی جنازہ اٹھے گا ارب پتی کھرب پتی کروڑ پتی سعودیہ کا بادشاہ مصر کا صدر یوے ای کا بادشاہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا تصور کر لو دس پندرہ بیس تیس سال سے زیادہ کہانی نہیں چلنے والی سب کے جنازے اٹھیں گے اور قبر میں مٹی ڈال کے لوگ واپس ختم قصہ ختم چلو بھئی اب دوسرے کی بات کرو تو کیا ہے بے بے سبات دنیا کوئی دل لگانے کی چیز ہے بھائی ہے چھوڑو پیسہ آگے ایسے ہی ٹھیک ہے نہیں آیا تو تو بھی ٹھیک ہے انجوائے کرو ایک صاحب مجھے کہنا لے کہ میری بی بھاگ گئی ہے میں نے کہا انجوائے کرو بھاگ گئی کوشش کرو لانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو پھر بھی نہیں آرہی انجوائے کرو اب کیا روتے نہیں بیٹھ کے یار اس کو کہہ رہے میرا دل سے نہیں نکل رہی میں نے کہا تو منع کے لے آؤ کوشش تو کرو منع کے لے آؤ آپ نے اپنا پورا زور لگا لیا پھر بھی دل سے نہیں نکل رہی تو سوچو کہ ویسے ہی تھوڑے دنوں میں میں نے مر جانا تھا اور یا اس نے مر جانا دس پندرہ بیس تی سالوں ایسے بڑڈی ہو جانا نہیں تھی تھوڑے دنوں میں پھر اچھی لگتی ہے بڑڈی ہو کے نانا نانی کو گھروں میں بیچاروں کو دیکھا کرو انہیں کیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر تنز کر رہے ہوتے ہیں دادا دادی کیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دادی وہ دادا ادھر بیٹھا ہوتے ہیں بچوں میں دل بھیلا رہے ہوتے ہیں آپس میں کہتے ہیں بستر دور دور رکھو ہمارے ادھر کیسے تنز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر محبت بھی کرتے ہیں تنز بھی کرتے ہیں تو میں نے کہا بھائی وہی تھوڑے دنوں میں ویسی ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے وہ کیا ہے عمل صحیح ہے یا نہیں ہے آخرت محفوظ ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کا پیغام ہے جس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے سوالاک سے زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں لیکن یہ پیغام ہماری کھوپڑی میں نہیں آرہا کیونکہ کبھی ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو کسی سیاستدان کی تقریر آرہی ہے کبھی ہم اخبار پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کسی پل بنانے کی بات ہو رہی ہے کبھی معاشی ترقی کی بات ہو رہی ہے کبھی سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے اللہ میں علاج فری ہے وہ کامیاب ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمارے ہاں بجلی بھی جاتی ہے ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں علاج سستہ نہیں ہے ہم جہنم میں جائیں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ کوشش کریں اچھا کھائیں اچھا پہنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے پیسہ دیا تو لباس اور سواری میں وہ پیسہ نظر آنا چاہیے غریبوں کی طرح نگلہ نے پیسہ دیا ہے نہیں دیا تو کیا کرنا ہے پھر بھی انجوائے کرنا ہے